وَدَلِيلُ النَّذْرِ مُولِف نے ایک اور عبادت کا تذکرہ کیا ان نظر کی دلیل ہے اللہ رب العالمین کا یہ فرمان يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وہ کی ہوئی نظر کو مانی ہوئی نظر کو وہ پوری کرتے ہیں یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے وَيَخَافُونَ يَوْمًا اور اس دن سے ڈرتے ہیں کَانَ شَرْوهُ مُسْتَطِيرًا کی جس کا شر پھیلا ہوا ہے جس کا شر بڑا ہوا ہے پھیلا ہوا ہے یعنی آخرت میں پہنچنے والے عذاب سے وہ ڈرتے ہیں اور دنیا کے اندر جو انہوں نے نظر مانی ہوئی ہے اس نظر کو وہ پوری کرتے ہیں یہ نظر کیا ہوتا ہے مکلف یعنی وہ انسان جو بچہ نہیں ہے مجنون نہیں ہے پاگل نہیں ہے مکلف یعنی شریعت کی طرف سے جو ذمہ داریاں ہیں اس کے اوپر آ چکی ہیں بالے ہو چکا ہے مکلف انسان کا ایسی چیزوں کو اپنے اوپر واجب کر لینا جسے شریعت نے واجب نہیں کیا ہے مکلف کا اپنے نفس پر اپنے اوپر ایسی چیزوں کو واجب کر لینا جس کو شریعت نے اس کے اوپر واجب نہیں کیا تھا یہ نظر کہلاتا ہے یعنی جیسے آپ کہیں اللہ اگر میرے مریض کو شفاہ دے دے تو میں ایک دن کا روزہ رکھوں گا تو کیا ایک دن کا یہ روزہ شریعت نے اس پر واجب کیا تھا نہیں لیکن اس نے نظر مان کر کے اس مباہ اور نفل عمل کو اپنے اوپر واجب کر لیا فرض کر لیا اب نیک اور صالح انسان پابند انسان کی پہچان یہ ہے کہ اگر نظر مان لیا ہے تو اس کو کیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر کے حوالے سے بتایا ہے اللہ نے جو فیصلہ کر دیا ہے نہ تو یہ اس کو کچھ آگے کر سکتا ہے نہ پیچھے کر سکتا ہے نظر ماننے کے اندر کوئی بھی چیز رب کے فیصلے پر مؤثر نہیں ہو سکتی ہاں ایک چیز ہے جس کا تذکرہ کیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے بلکہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے فرمایا لا يقدم شیئن ولا يؤخره نہ تو آگے کرتا نہ پیچھے کرتا وَأَنَّهُ لَا يَعْتِ بِخَيْرِ یہ خیر لانے والا عمل بھی نہیں ہے کیسا کر کے ہم خیر اس کے ذریعے سے لا سکتے ہیں وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيْلِ ہاں اس راستے سے بخیل کے پاس سے کچھ چیزیں نکال لی جاتی ہیں یعنی وہ اللہ کے راستے میں از خود اگر کوئی چیز لگانا نہیں چاہتا تھا تو اس راستے سے اس کے جیب سے وہ چیز نکال لی گئی یہ کلمہ کہ بخیل کے جیب سے بخیل سے نکالنے کا ایک راستہ ہے اس سے اہلین نے اس دلال کیا کہ بندے نے اگر کسی چیز پر نظر مانی ہو تو وہ کام اس کا پورا ہو یا نہ پورا ہو اسے ہر حال میں مانی ہوئی نظر کو پوری کرنی ہے اگر اس کا تعلق اطاعت اور نیکی کے کاموں سے ہے جیسے جیسے کیا کوئی مثال کہ اگر اللہ رب العالمین نے ہماری یہ مسئیبت دور کر دی تو میں کیا کہوں گا دس فقیروں کو کھانا کھلاوں گا یہ ایک اچھا سا کام ہے نیک کام ہے تو اچھا اور نیک کام کا اگر انسان نے نظر مانا ہے تو چاہے وہ اس کی مسئیبت جونکتو برقرار ہے پر نظر کو پوری کرنی ہے دور ہو گئی مسئیبت تب بھی نہیں دور ہوئی دونوں حالتوں میں دونوں حالتوں میں وہ نظر پوری ہی کرنی ہے اگر نیکی کا کام اور اگر نافرمانی کا کام ہے جیسے ایک شخص نظر مانے کی سارے لوگوں کو ہم ایک ایک گلاس جونس نہیں ہے شراب پلائیں گے تو شراب پلانا یہ معاصیت ہے نافرمانی ہے گناہ کا کام ہے تو کیا اپنی نظر وہ پوری کرے گا نہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نظر یطیع اللہ فلیطع جس نے احتاط کی نظر مانی ہے وہ احتاط کرے وہ من نظر یعصی فلا یعصی اور جس نے نافرمانی کی نظر مانی ہو نافرمانی نہ کرے سیب بخاری کی روایت ہے نافرمانی کا کام انسان کسی بھی حال میں نہ کرے چاہے نظر کے پہلے ہو یا نظر مان لینے کے بعد ہو کسی بھی حال میں اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی لیکن اگر اس نے نظر مانی ہے اور احتاط کا کام ہے مباہ کام ہے تو اس کام کو اسے ہر حال میں کرنا ہے لیکن نظر ماننی چاہے یا نہیں مکروح عمل ہے ناپسندیدہ عمل ہے شریعت اسلامیہ میں اسے شریعت اسلامیہ نے اسے خیر کا عمل قرار نہیں دیا ہے ماننا یہ مکروح ہے پر اس کو پورا کرنا یہ نیکی کا عمل نیکی کا عمل کب ہوگا نظر کو پوری کرنا اور نظر کو ماننا یہ مکروح عمل ہے ناپسندیدہ عمل ہے کیوں یہ ناپسندیدہ ہو سودہ ہے اس میں کیونکہ اس میں سودہ ہوتا ہے سودہ کیا سودہ ہوتا ہے ایک ہاتھ سے لینا دوسرے ہاتھ سے دینا آدمی روپے دیتا ہے رسول روپے خرج کرتا ہے چاہتا ہے بدلے میں کوئی سامان مل جائے اس نے بھی یہی سودہ کیا کہ اللہ تو نے اگر یہ دیا تو ہم بدلے میں یہ دیں گے تو اللہ رب العالمین سے اس طرح کا سودہ بازی کرنا یہ ناپسندیدہ ہو کوئی بھی کام انسان کرے رب سے سودہ بازی اس طرح کا جو ظاہری طور پر خرید و فروض کی شکل میں انسان کرتا ہے اس سے بے پرواہ ہوتے بھی ہیں